نمازکار کسان بھئی آپ سبھی گل سواگتیں بات کریں گے موسم کے بارے میں جانیں گے موسم آج یعنی پاندرہ اپریل کے دوران کس پرکار رہے گا راجستان کے آج کی کئی جلوں پر موسم خراب ہونے کی سنبھاؤ نہ ہے کیونکہ پشچیمی بکسوپ کا فرواہ آج بھی بنا رہے گا ابھی کی بات کریں تو راجستان کے پشچیمی راجستان کے جوتپور سنبھاغ پالی سنبھاغ ساتھی بکانے سنبھاغ کے جنہوں پر جبردست بادل چھائے ہوئے ہیں اور اگلے کچھ سمعے کے دوران یہاں بارش کی گتویدیاں بھی بنے گی ابھی کی بات کریں تو جیسا کی جیسل میر رام گرڈ شریمون گرڈ جیسل میر بھرلا تنوٹ ماتا اس پاس کے جگہوں پر جبردست بادلوں کی آوازیوئی کے ساتھ ہے یہاں ابھی کچھ سمعے کے لیے بارش کی گتویدیاں میں بنے گی کیونکہ جبردست بادل چھائے ہوئے ہیں اسی کے علاوہ بارڈ میر گڑرا روڈ دوری مینا سیو ادو اور پوکرن پھلوڈی سیرگڑ بالوترا سارانہ سمیت یہاں ان جگہوں کے لیے بادلوں کی آوازیوئی ساتھتی ادھر یعنی جالور سیروئی رانی پالی ویاد جوتپور بفالگڈ اوسیا چاڈی کھےوں سر میڑتا کچیرہ جیتارن سمیت کھےوں سر نوکھا اور نوک رنجیت پورا بھیکا نیر خاجوالا لونکرنسر سریڈنگرگڑ سردار سیر پلو سورتگڑ یعنی گسیپور سریگنگا نگر انوبگڑ انوانگڑ نوہور بہادرہ ان تمام جگہوں کے لیے بادل کاپی سکری ہے اگلے کچھ سمیں کے دوران یا باری سولہ وشتے کی گتویدیاں آپ کو دیکھنے پر ملے گی رازگڑ کیسان بھئی اگر آپ ان جلے سے آتے ہو تو آپ جرور ہمیں کمنٹ بوکس میں بتائیے آپ اگر ان جلے تھے ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے یہاں پر ہمار پھلال موسم جیسی کوئی گتویدیاں حل چل ہو رہی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے اور ان جگہوں کے لیے آج موسم میں جو خراب وشش طور پر رینے کی سمباؤنا ہے اور کئی جگہوں کے لیے حلکی بارز تو ایک آج جگہوں کے لیے اچھے بارز گتویدیاں بھی بننے کی سمباؤنا ہے کہ سانساتیوں ابھی پوری راجستان ان علاقوں کے لیے بادل چھائے ہوئے ہیں اور آج بھی پندرہ اپریل کے دوران کافی تیج اسپیٹ سے ہواں کے ربطہ رہے لگ وقت دو پھر کے بعد بڑھ جائے گی جیسا کہ پچھمی دشا سے کافی اسپیٹ سے ہواں کے آندھی کی گتویدیاں تیج رہنے کی سمباؤنا ہے کانس طور پر جلے پھروا ہوئی تھوں گے جیسل میر بارڈ میر جوتپور بیکانیر گنگانگر ناغور بیاور آج میر ساتھی جیپور برتپور علوار چورو سکر جنجنو سمیت تہنمانگر انجلوں کے لیے آج کافی تیج اسپیٹ سے توفانی ہوا جننے کی سمباؤنا ہے اور جبردہست دو پھر کے بعد ہواں کے ربطہ اور تیج رہنے کی سمباؤنا ہے یعنی آج پچھم بگسوک کا سب سے پرباویت ہونے والا سسٹم کا اثر رہے گا خیر چودہ اپریل کا اتنا اثر نہیں رہا تھا لیکن سمیت ایریو میں رہا لیکن جس طرح آج بھی گنگانگر انوانگر بیکانیر علاقوں کے لیے اچھے بارز کی گتیوجہ بننے کی سمباؤنا ہے کیونکہ پچھے پاکستان کی طرف سے لگاتا رہا ابھی بھی بادل یہاں راجستان کے لاکھوں پر آ رہا ہے خیر بات کریں سورہ اپریل تو یہاں پر بھی آنسی گروپ سے بادلوں کی آواز جوئے ایک آج جگوں کے لیے ہو سکتا بندہ باندے کی گتیوجہ دیاں چاہیں کی سمیں بنیں کوئی زیادہ اچھے بارز کی گتیوجہ پھلال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اور سترہ اپریل کے دوران بھی راجستان میں ہلکی بادلوں کی آواز جوئی کے ساتھ ہوں کی گتیوجہ دینے کی سمباؤنا ہے لیکن نیا بارز کا اس پر کب آئے گا اس کے بارے میں بات کریں تو انیس اپریل کے آس پاس سے راجستان کے پھر سے یعنی بارز کی گتیوجہ بنے گی ایک نیا پچھچیمی وکسوپ ایکٹیو ہوگا اس دوران بھی جیسل میر بی کانیر شریگنگان اگر سمیت ان علاقے کا پی پرباویت خاص طور پر ہوں گی اور اس دوران اس پچھچیمی وکسوپ کا بھی فیلال کا بھی مضبوط پچھچیمی وکسوپ مانا جا رہا ہے انیس وے بیس اپریل کے آس پاس تھوپانی ہوا چلنے کی زبردست سمباؤنا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ سر بھئی آپ ہمارے چیل سے جڑے جڑے دگا تار آپ کو موسم کے بارے میں بلکل صحیح سٹیک جانگر دیں گے اس دوران بھی انیس وے بیس سپریل کے آس پاس رازتان میں سٹرونگ پچھچیمی وکسوپ کا پرباو آپ اس شکتی سالک کے روپ میں دیکھنے کو ملے گا ہماری نظر موسم پر بنی ہوئی ہے اگر آپ کسی بھی چلے سے ہو تو آپ ہمیں کامینڈ بوکس میں بتائیں آگے آپ کو موسم کی جانگر بلکل صحیح سٹیک دی جائے گی دھنیوان